مووی کے سٹارٹ میں ہم دو بھائی بہن کو دیکھتے ہیں جن کا نام ڈیری اور ٹریشا ہوتا ہے اور یہ دونوں سمر ہالیڈیز پر اپنے کالج سے گھر جا رہے تھے لیکن جس راستے سے یہ لوگ جا رہے تھے اس پر دور دور تک کوئی نہیں تھا تب ہی ایک ٹرک ان کی کار کے پیچھے آ کر ہان بجانے لگتا ہے ڈیری اسے آگے جانے کا راستہ دیتا ہے لیکن وہ ٹرک والا تب بھی انہیں پریشان کر رہا تھا کچھ دیر میں وہ ٹرک ان سے آگے نکل جاتا ہے دونوں کو وہ ٹرک والا کافی عجیب لگتا ہے جس کے بعد یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن کچھ دور جانے کے بعد انہیں وہ ٹرک کسی پرانے چارج کے باہر کھڑا دکھائی دیتا ہے یہ لوگ اس کے اندر سے ایک آدمی کو نکلتا دیکھتے ہیں جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ ٹرک کے اندر سے ایک سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز نکال کر پاس موجود پائپ کے اندر ڈال رہا تھا یہ دونوں اس آدمی کو چھپ کر دیکھ ہی رہے تھے کہ اس کی نظر ان لوگوں پر پڑ جاتی ہے اور یہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر وہ آدمی اپنے ٹرک سے ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے دیری کسی طرح سے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اتنے میں وہ ٹرک آ کر انہیں ٹک کر مارتا ہے جس سے ان کی گاڑی آؤٹ اوف کنٹرول ہو جاتی ہے اور یہ لوگ سڑک سے نیچے آ جاتے ہیں پر وہ ٹرک والا وہاں سے آگے نکل جاتا ہے یہاں یہ دونوں سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں گھر جا کر اس آدمی کے بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ وہ آدمی اس پائپ میں کسی کی ڈیڈ باڈی کو پھینک رہا تھا جس کے بعد دیری ٹریشا سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو واپس اسی چرچ کے پاس جانا چاہیے یہ دیکھنے کہ شاید وہاں پر کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہو یہ سن کر ٹریشا صاف صاف منع کر دیتی ہے لیکن دیری اسے کسی طرح سے منع لیتا ہے جس کے بعد یہ واپس اسی چرچ کے باہر آ جاتے ہیں سامنے ان کو ایک بڑا سا پائپ دکھائی دیتا ہے اور یہ دونوں اس کے اندر دیکھنے لگتے ہیں لیکن اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ بھی ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیتا تب ہی یہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ اس پائپ کے اندر سے کافی عجیب سی سمیل آ رہی تھی ڈیری جلدی سے ٹارچ لے کر آتا ہے اور اس پائپ میں دیکھنے لگتا ہے تب ہی اس سے نیچے سے کسی کی آواز آتی ہے ٹریشا پیچھے سے ڈیری کے پیر پکڑ لیتی ہے اور وہ پائپ کے اندر اتر آتا ہے لیکن اتنے میں کچھ چوہے نکل کر اس پائپ سے باہر آتے ہیں جن سے ڈر کر ٹریشا ڈیری کو چھوڑ دیتی ہے جس سے وہ پائپ سے ہوتا ہوا نیچے آ گرتا ہے پر وہ ٹریشا سے کہتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے تب ہی اسے اپنے پیچھے ایک باڈی دکھائی دیتی ہے اسے اس ٹرک والے نے یہاں پر پھینکا تھا ڈیری کے دیکھنے پر اسے اس کے اندر سے ایک آدمی ملتا ہے جو کہ ابھی تک زندہ تھا لیکن اس آدمی کے پیٹ کو کسی نے چیر کر واپس سل دیا تھا اور اتنے میں ہی اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے ڈیری ٹریشا سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جلدی یہاں سے بھاگنا ہوگا وہ اس بیسمنٹ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور وہ ٹریشا سے روڈ پر جا کر کسی کی مدد لانے کا کہتا ہے اور اگر وہ ٹرک والا دوبارہ اس کی طرف آتا دکھائی دے تو جلدی سے آ کر ڈیری کو بتائے اب یہاں پر ہم ڈیری کو دیکھتے ہیں جو کہ باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اسے اس جگہ پر بہت سی عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے تب ہی اوپر دیکھنے پر اسے ڈھیر سارے لوگوں کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں جن کے کسی نہ کسی بولی پارٹ کو کٹ کر واپس سے سل دیا گیا تھا یہ سب دیکھ کر ڈیری اور زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ جلدی سے اس بیسمنٹ سے چرچ کے راستے باہر نکل آتا ہے جس کے بعد وہ بھاگ کر ٹریشا کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں راستے میں ڈیری ٹریشا کو وہ سب کچھ بتاتا ہے جو اس نے بیسمنٹ میں دیکھا تھا پھر یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ پر آ کر رکھتے ہیں لیکن یہاں پر انہیں وہ ٹرک واپس سے چرچ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے ریسٹورنٹ میں آنے کے بعد یہ لوگ پولیس کو کال کر کے بلاتے ہیں پر اتنے میں ان کو کسی اننون لیڈی کی کال آتی ہے اور وہ عورت ان کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں چرچ کے پاس گئے تھے اور ان کا نام ڈیری اور ٹریشا ہے وہ عورت ان سے کہتی ہے کہ یہ دونوں خطرے میں ہیں اور اگر ان لوگوں کو جیپرز کریپرز نام کا گانا سنائی دے تو یہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جائیں پر کچھ دیر میں وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور یہ دونوں پولیس کو اس چرچ اور ایک کلر کے بارے میں بتاتے ہیں جو لوگوں کو مار کر ان کی ڈیڈ باڈی کو چرچ کی بیسمنٹ میں رکھتا ہے جسے سن کر پولیس ان لوگوں کا بلکل بھی یقین نہیں کرتی تب ہی ہاں کی اونر گھبراتے ہوئے ان کے پاس آتی ہے اور انہیں باہر دیکھنے کا بولتی ہے کیونکہ اس کلر نے ان کی کار کا سارا سامان نکال کر باہر پھینک دیا تھا وہ اونر کہتی ہے کہ جس آدمی نے ایسا کیا تھا وہ ان کے کپڑوں کو سونگتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا ڈیری اور ٹریشا کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کلر اتنی جلدی چرچ سے کیسے یہاں پر واپس آ سکتا ہے پر یہ سب دیکھ کر پولیس والوں کو ان کا یقین ہونے لگتا ہے تو وہ آفیسر ان دونوں کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے چاہتے ہیں لیکن راستے میں ان آفیسرز کو پتا چلتا ہے کہ اس پرانے چرچ میں آگ لگ گئی ہے اور اس میں جو کچھ بھی تھا وہ پوری طرح سے جل چکا ہے تب ہی ڈیری اور ٹریشا کی گاڑی میں جیپرز کریپرز گانا بجنے لگتا ہے اتنے میں ہم ان آفیسرز کی کار کے اوپر کسی کو کھڑا دیکھتے ہیں اور یہ وہی کریپر تھا ان میں سے ایک آفیسر کے اوپر دیکھنے پر وہ کریپر اسے پکڑ کر جان سے مار دیتا ہے جس کے بعد وہ گاڑی کی چھت پھار کر دوسرے آفیسر کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اپنی کلہاری سے اس کی گردن کار دیتا ہے ایسا کرتے ہی وہ گردن ان دونوں کی کار پر گرتی ہے اور یہ لوگ ڈر کر گاڑی کو روک لیتے ہیں ٹریشا جلدی سے ان آفیسرز کی کار کی طرف جانے لگتی ہے لیکن اسے وہاں پر وہ کریپر دکھائی دیتا ہے جو اس آفیسر کے سر کو دیکھتے ہی دیکھتے کھا جاتا ہے ڈیری اور ٹریشا یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کریپر ان آفیسرز کی لاشوں کو اٹھا کر اپنے ٹرک میں ڈال دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ڈیری اور ٹریشا کو تھوڑی دور جانے پر ایک گھر دکھائی دیتا ہے گھر کے اندر سے ایک عورت باہر نکلتی ہے اور اس نے گھر میں بلیاں پال رکھی تھی یہ دونوں اس عورت سے ہیلپ مانگتے ہیں کہ وہ ان کو ایک فون کال کرنے دے لیکن وہ عورت ان کی ہلپ کرنے سے منع کر دیتی ہے تب ہی اچانک سے وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے اور تینوں کو کھیت میں وہی کریپر دکھائی دیتا ہے وہ عورت اسے گن سے شوٹ کرنے لگتی ہے پر اتنے میں وہ اڑ کر گھر کی چھت پر آ جاتا ہے اور گھر کے اندر چلا جاتا ہے ان تینوں کو گھر سے بلیوں کا شور سنائی دیتا ہے پر وہ عورت گھر کے اندر چلی جاتی ہے لیکن اندر جانے پر وہ کریپر اس عورت کو مار دیتا ہے کریپر کے باہر آتے ہی ڈیری اور ٹریشا اس کی شکل دیکھ کر ڈھر جاتے ہیں دونوں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن وہ کریپر ان کے سامنے آ جاتا ہے پر یہاں پر ٹریشا اس کو اپنی گاڑی سے اڑا دیتی ہے جس کے بعد یہ دونوں کریپر کو اپنی گاڑی سے بار بار کچلتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب وہ مر چکے تو یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں پر ان کے جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کریپر ابھی زندہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے چمگادر کی طرح پانک نکلنے لگتے ہیں لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں پاتا یہاں یہ دونوں بھاگتے ہوئے پولیس ٹیشن میں آ جاتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو کال کر کے سب کچھ بتاتے ہیں تب ہی ڈیری کی نظر یہاں کی دھیر ساری میسنگ ریپورٹس پر جاتی ہے مینس کے ان سبی لوگوں کو اس کریپر نے مار دیا تھا کچھ دیر میں ہم اسی لیڈی کو ان سے ملنے آتا دیکھتے ہیں جس نے ان لوگوں کو اس ریسٹورنٹ میں کال کر کے بون کیا تھا وہ لیڈی ان کو اپنا نام جیزل بتاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جب بھی کچھ پورا ہونے والا ہوتا ہے اسے پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے اور ان دونوں کو کل رات اس نے اپنے ویزنز میں دیکھا تھا کہ یہ لوگ ایک پورے خطرے میں ہیں تو اب یہ یہاں پر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتی ہے لیکن یہاں پر آفیسر اس کو پاگل سمجھتے ہیں جیزل ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ کریپر ایک انشینڈ ڈیمن ہے جو کہ 23 سالوں میں صرف 23 دن کے لیے نکلتا ہے اور ان 23 دنوں میں یہ لوگوں کو مار کر ان کے باڈی پارٹس کو کھاتا ہے لیکن وہ انسانوں کی طرح بن کر گھومتا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جس سے وہ ایزیلی اپنے شکار کو مار سکے جیزل ان سے کہتی ہے کہ کریپر جس بھی انسان کا باڈی پارٹ کھاتا ہے وہ اس کی باڈی کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ ڈرے ہوئے لوگوں کو کھانا پسند ہے اگر وہ کسی انسان کے اندر اپنے ڈر کو سونگ لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا پٹریشا اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی اچانک سے پولیس ٹیشن کی لائٹس چلی جاتی ہیں اور ہم کریپر کو وہاں پر آتا دیکھتے ہیں جس کے بعد ایک آفیسر ٹورچ آن کر کے وہاں کے قیدیوں کو چیک کرنے جاتا ہے پر یہاں پر اسے وہی کریپر دکھائی دیتا ہے جو کہ قیدیوں کو مار کر کھا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے خود کے ہاتھ پیٹ ٹھیک ہونے لگتے ہیں آفیسر جلدی سے اس کو شوٹ کرتا ہے پر اسے کوئی اثر نہیں ہوتا گلیوں کی آواز سن کر وہاں پر اور بھی آفیسرز آ جاتے ہیں پر وہ کریپر ایک ایک کر کے انہیں بھی مارنے لگتا ہے یہاں جیزل ان دونوں کو بتاتی ہے کہ ویجن میں اس نے ان میں سے کسی ایک کو مرتا ہوا دیکھا تھا دیری اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن اس سے پہلے وہ انہیں کچھ بتا پاتی تب ہی انہیں کریپر وہاں پر آتا دکھائی دیتا ہے اور یہ لوگ جلدی سے اپنی جان بچانے کے لیے چھپ جاتے ہیں لیکن وہ کریپر انہیں ڈھونڈ لیتا ہے وہ جیزل کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اٹھا کر سومنے لگتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہ اسے زندہ چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ دیری اور ٹریشا کو پکڑ کر سومنے لگتا ہے پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریپر ٹریشا کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ٹریشا ایک دم حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اصل میں کریپر کا شکار دیری تھا لیکن ٹریشا اپنے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی تو وہ اس کریپر سے اپنی جان کا سودھا کرتی ہے کہ وہ دیری کو چھوڑ دے اور بدلے میں ٹریشا کو مار دے یہ بات سن کر کریپر رک جاتا ہے اور ٹریشا کو لگتا ہے کہ وہ دیری کو چھوڑ دے گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کریپر کھڑکی کو توڑ کر وہاں سے دیری کو لے کر اوڑ جاتا ہے اور ٹریشا اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا پولیس والے بھی کریپر کو دیکھ کر ایک دم شوق رہ جاتے ہیں اور وہ کریپر یہاں سے چلا جاتا ہے نیکس مارننگ ہم ٹریشا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بھائی کو لے کر کافی اداس تھی تب ہی اس کے پیرنٹس اسے لینے آ جاتے ہیں اب یہاں پر ہم اسی کریپر کو ایک پرانی فیکٹری میں دیکھتے ہیں جہاں وہ دیری کو لے کر آیا تھا کریپر اسے مار کر اس کی آنکھیں کھا لیتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اب اسی کریپر کی باڈی کا حصہ بن چکی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی